مجلس میں ایک بچے نے کھڑے ہو کے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ گروپنگ کہاں کب ختم ہوگی تو اس دن بھی میں نے کہا تھا آج بھی تقرار کر رہا ہوں اس مجلس میں شیعہ علماء کونسل کے لوگ بھی بیٹھے ہیں تحریک جعفریہ کے لوگ بیٹھے ہیں تحریک نفاظ فقہ جعفریہ حامدنی شاہ صاحب کے لوگ بیٹھے ہیں آئی ایسو کے لوگ بیٹھے ہیں جی ایسو کے لوگ بیٹھے ہیں مجلس وحدت کے لوگ بیٹھے ہیں فلاں سنگت کے لوگ بیٹھے ہیں فلاں ماتمی دستے کے لوگ بیٹھے ہیں فلاں ملنگ پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے فلاں مندے اور چٹیا پہنے والے لوگ بیٹھے ہیں مقلد بیٹھے ہیں غیر مقلد بیٹھے ہیں اس سے اچھا اور اتحاد کیا ہوتا ہے ہمیں امام حسین کی ازاداری جوڑ دیتی ہے ہمیں امام حسین کا ذکر ایک جگہ پر لاکے بٹھا دیتا ہے اس نعمت کو حس سے جانے نہ دیجئے دشمن جاتا ہے مجلسوں میں لڑائیاں کروا دو تاکہ مجلسوں میں مجمع کم ہو جائے میرے خطاب پر کوئی کھڑا ہوکے بتمیزی کرے گا تو چار میرے بھی تو چاہنے والے ہوں گے فلاں زاکر کے خطاب پر فلاں کھڑا ہوکے بتمیزی کرے گا تو چار اس کے بھی تو ماننے والے ہوں گے اور پھر جب مجلس میں تنہوں کھچا ہوگا تو سننی نہیں آئے گا کل سے آپ کی مجلس میں دوسرے لوگ نہیں آئیں گے یہ تو حپس میں لڑنے سے باز نہیں آرہے ہم ان کی مجلس میں کیوں جائیں خدا کے لئے مجلسوں کا تقدس بہار رکھیے مجھ زاکر کو بھی چاہیے کہ میں کسی کے اوپر ایسا جملہ نہ کہوں کسی کی بے احترامی اور بے عزتی نہ کروں ممبر پر بیٹھ کے سب لوگ روٹی کھاتے ہیں سب گندوں کھاتے ہیں میرے اشاروں کو سمجھتے ہیں میں کہوں میں نے تو نام نہیں لیا تم نے نام نہیں لیا باقی سب کچھ کہہ دیا نام بھی لے دیتے کیا کمی رہ گئی تھی خدا کے لئے میں زاکرین سے گزارش کر رہا ہوں خود زاکر ہوں خاندانی زاکر ہوں میرے دادا پر داداوں سے ہم زاکر چلے آ رہے ہیں آج بھی میرے والد اسی سال کے عمر میں جو مرسیہ پڑھتے ہیں جو زاکری کرتے ہیں سرائیکی میں بھی کلام کہتے ہیں اردو کے تو عدیب ہیں الحمدللہ ہم مجھے فقر ہے کہ ہم اہلِ بیت کے نوکروں میں اس ذکر کے نوکروں میں خدا کے لئے زاکرین سے گزارش کر رہا ہوں علماء اکرام سے دانشوروں سے شعورہ سے پمبر میں بیٹھ کے ٹونٹ مانزیاں نہیں کرو اس سیچ پہ کھڑے ہو کہ جملے نہیں کس ہو کسی کے اوپر تمہیں اگر کسی سے اختلاف ہے تو مرد بنو اس کے گھر جا کے بات کرو اگر تمہیں کسی سے کوئی اختلاف ہے تو خط لکھو اسے خون کرو اسے اسے بات کرو یہاں آ کر لوگوں کو کیوں الجھا رہے ہو یہ جوڑنے کی جگہ ہے یہ توڑنے کی جگہ نہیں ہے جوڑنے کی جگہ ہے